بنو سلمہ نے مسجد کے قریب گھر لانے کی مشاورت کی کہ ہمارے گھر مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پر ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنی رہاشی مسجد نبوی کے قریب لے جاتے ہیں تاکہ مسجد میں جانا آنا آسان ہو تو آقا قریم علیہ السلام کو جب خبر پہنچی کہ بنو سلمہ قبیلہ اپنے گھر مسجد نبوی کے قریب لانا چاہتا ہے تو حضور نے ان کو بھلا کے فرمایا کہ اے بنی سلمہ تم وہی رہو اپنے گھروں کو شفٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم جتنے قدم چل کے مسجد میں آتے ہو اللہ اتنا ہی ثواب عطا کرتا ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص مسجد کی طرف چلتا ہے اور دائیں قدم اٹھاتا ہے تو دائیں قدم کے بدلے میں اس کے نام آمال میں نیکی لکھ دی جاتے ہیں اور جب وہ بائیں قدم اٹھاتا ہے تو بائیں قدم کے صدقے سے اللہ تعالی جللہ شان ہو اس کے نام آمال سے گناہ مٹا دیتا ہے تو وہ چلتا رہتا ہے ایک قدم پہ نیکی لکھی جاتی ہے ایک قدم پہ گناہ مٹتا چلا جاتا ہے اور اللہ اپنی خاص رحمات اس کو نصیب فرماتا ہے جو مسجد کی جانب سفر کرتا ہے یہ خیر البقا ہے یہ مقدس دھرتی ہے اور اس کے احکام پھر باقی زمین کے ٹکڑوں سے الگ ہو جاتی ہیں وہ جگہ جو مسجد کے لیے واقف کر دی جائے پھر وہ جگہ خاص کر دی جاتی ہے دنیا کا عالی نصب محل بھی ہو کسی شہنشاہ کا قصر بھی ہو تو وہاں بھی آپ جوتوں کے سمیت جاتے ہیں لیکن جہاں مسجد بن جائے اس کا فرش کچھا بھی ہو شہنشاہ بھی جوتیں اتار کے آئے گا یہ اللہ کے گھر کی عزت ہے یہ تقریم ہے ان کو بیت اللہ کہا گیا ہے یہ اللہ کے گھر ہیں یہ پاکیزگی کی جگہیں ہیں اور ان کو تعمیر کون کرتے ہیں جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لاتے ہیں اور ایک روایت میں آتا ہے جس نے تتر کے گھونسلے کے برابر مسجد کی تعمیر کی ہمارے دہاتوں کے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو تتر کا گھونسلہ ہوتا ہے وہ ایک پوری اینٹ کا بھی نہیں ہوتا آدھی اینٹ کے برابر تتر کا گھونسلہ ہوتا ہے جس نے کسی مسجد کی تعمیر میں آدھی اینٹ سے بھی حصہ ڈال دیا اللہ اس کو بھی جنت میں گھر عطا فرمائے یہ کتنا بڑا احساس ہے یہ کتنی بڑی عزت ہے جو تعمیر مسجد کرنے والے کو نصیب ہوتی ہے آدھی اینٹ سے اتنا جر لکھا گیا ہے اور جو اللہ کے گھر کی تعمیر کرتا ہے اللہ کے گھر کی تضعین کرتا ہے مسجد کی آباد کاری کے لئے کوشہ ہوتا ہے فرمایا اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد کی دیکھ بھال کر رہا ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دے دو کہ یہ شخص مومن ہے تو یہ اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے مسجدوں کی تعمیر تضعین آبادی کا صلح رکھا ہے ان کے احقام الگ رکھ دئیے گئے عالی حضرت عظیم البرکت امام اہل محبت امام الشاہ احمد رزاق خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں مسجد میں اتنے زور سے قدم رکھنا کے دھمک پیدا ہو یہ مسجد کے آداب کے منافع ہے تم اللہ کی بارگاہ میں ہو یہاں قدم بھی سنبھل سنبھل کے رکھو تمہارا قدم اس زور سے نہیں پڑنا چاہیے آپ کو لسن کھا کے مولی کھا کے اور پیاز کھا کے مسجد میں آنے سے روکا گیا ہے کیوں کہ اس کے اندر سمیل ہوتی ہے بدبو ہوتی ہے فرماتے ہیں جس طرح تم تکلیف محسوس کرتے ہو اس طرح اللہ کے فرشتے بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں تو اس لئے مسجدوں کے اندر خوشبو لگا کے آنا چاہیے ہمیں سفید لباس پہن کر کے مسجدوں میں آنے کی تلقین کی گئے اور لباس بھی جائز ہیں لیکن فرمایا کہ مسجدوں کو زینت دو سفید لباس سے اور اپنے مردوں کو سفید کفن انہیں پہناو اور مسجدوں کو بھی سفید رنگ سے سفید لباس سے زینت بخشو تو مسجدوں کو زینت دیں مسجدوں میں خوشبو لگا کے آئیں دائیں قدم آگے رکھیں مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اتنے زور سے نہ چلیں کہ دھمک پیدا ہو مسجد میں آواز بلند نہ کریں سوائے اللہ کے ذکر گئے مسجد میں دنیا کی باتیں نہ کریں مسجد کی چھت پر بغیر ضرورت شریح جانا منع کر دیا گیا ہے یہ مسجد کے آداب میں سے ہے مسجد کی امارات کو باقی امارتوں سے بلند رکھنے کی تلقین کی گئی ہے یہ وہ باقی زہگر ہیں جس کے کونوں اور گوشوں سے قرآن کی صدائیں بلند ہوتی ہیں جس کے ممبر سے رسول اللہ کا دین دیا جاتا ہے جس کے میناروں سے ازان کی آوازیں گھوجتیں اور درد و سلام کے نغمیں ہواوں میں پھیلتے اور ہواوں میں اللہ کی تکبیر کی رسول کریم کی شہادت اور گواہی کی اور فلاہ اور نیکے کے طرف بلاوے کی اور درد و سلام کی خوشبو پھیل جاتی اور ماحول میں سکون اور تمانیت ہوتی ہے